امیروں نے بڑا زردہ علو کھایا ہے سیان علو بخارہ کھایا ہے آج میں آپ لوگوں کو لے کے چلتا ہوں غریبوں کا علو بخارہ یہ دیکھیں آپ لوگ یہ ہے غریبوں کا یہ فری میں ملتا ہے اس کا کوئی پیسہ نہیں ہے یہ قدرت کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے یہ ایک توفہ ہے اس توفے کو اس کی قدر کریں اس کو ضرور کھائیں اس کو ضرور آزمائیں یہاں میرے ساتھ فوجی بھائی بیٹھے میں کھڑے ہیں فوجی بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ میدے کے لئے بڑا اچھا ہے فوجی صاحب آپ نے کھایا ہے کبھی اس کو یہ میدے کے لئے بہت اچھی چیز ہے خاص کر کے غریبوں کا یہ میوہ ہے بڑوں کا تو وہ شبتہ علو تو زردہ علو ہوتے ہیں ہم غریبوں کا یہ لس بیلے لوگوں کا یہ توفہ ہے بلوشتان کا یعنی لس بیلہ میں خاص کر کے ذلہ لس بیلہ میں ٹھیک ٹھیک مطلب آپ کہہ رہے ہیں آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ میدے کے لئے اور کبزی کے لئے بھی اچھا ہے بلکل ہر موسم میں ہر وقت کھایا جاتا ہے یا نہیں جب اس کا موسم اس کا موسم خضرتی گرمیوں میں ہے یعنی کہ گرمیوں جب تیار ہوتا ہے رمضان کے بعد تیار ہوتا ہے یہ کسی وقت گرمی میں یہ مت کہو کہ یہ گرم چیز ہے یا گرم ہے اس کے اثرات تھنڈے ہیں یہ گرمی کے لئے بہت اچھی چیز ہے کبزی کے لئے ہزاروں بیماریوں کے لئے یہ اچھی چیز ہے اس کا مطلب ہے بلا ججہ کھا ہے اس کے کوئی سائل افک نہیں یہ تفاہ ڈاکٹر صاحب ہے بھی صرف ہمارے ذلہ لس بیلہ میں ہے یا فیرو در ملتان میں آپ کو ملے گا باقی کسی جگہ پر یہ تفاہ نہیں ملے گا اس کو کیا کہتے ہیں مقامی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں مقامی زبان میں درخت کا نام خبر ہے اس کا نام فیرو یعنی ہم اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں باقی انگلوش اور اردو میں ہم نہیں جانتے ہیں بھی کیا کہتے ہیں سنا اس کے جو پتے ہیں وہ پیلیا کے لئے بڑا زبردست ہیں اس کے پتے جو ہے پیٹ خراب ہو آزمے کے لئے پیٹ خراب ہو پیٹ جا رہے ہیں یہ اس کے پتے بہت زبردست ہیں لیکن اس میں دو نسل آتے ہیں ایک چھوٹا پتے والا ایک بڑے پتے والا جو چھوٹا پتے والا ہے وہ استعمال ہوتے زیادہ ہے ٹھیک 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 مہربانی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل پہ ہمیں ہمارے سامین کو ہمارے ویورز کو آپ نے ایک معلومات دی آپ کا شکریہ تینک یو بیری مچ اپنا خیال رکھیں